ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم اور پاکستان سٹوک ایکسٹین سے جو ہے یہ میری پانچ بھی ویڈیو ہے اور جیسا آپ نے تھم نیل پر دیکھا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے اسکریپ اور یا شیئرز ہیں جن کے اندر ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت مہتات ہو کر کرنی چاہیے تو یہ پاکستان سٹوک ایکسٹین کی ویب سائٹ جو ہے آپ کے سامنے اوپن ہے اور ٹاپ کے اوپر وہی تین گرین باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کلک کریں گے پی ایس ایکس ڈیٹا پورٹل کے باکس کے اوپر تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ڈیٹا پورٹل کی ونڈو جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر آپ یہ رائٹ سائٹ پر میرے کرسر پر نظر رکھیں رائٹ سائٹ پر یہ آپ کو ایک سرچنگ کا اوپشن نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کسی بھی کمپنی کی جو پروفائل چیک کرنا چاہتے ہیں اس کا نام جو ہے نام یا سمبل جو ہے اس کا یہاں پر ٹائپ کر دیں گے تو میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں ہیسکول یہ میں نے ٹائپ کرا ہیسکول تو یہ تھوڑی دیر بعد ہیسکول کمپنی کی پروفائل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے میرے کرسر پر نظر رکھ ہے ہیسکول پیٹرولیم لیمیٹیٹ اور اس کے ساتھ ایک لکھا ہوا ہے ڈیفالٹر اب یہ اس قسم کے جو اسکریپ ہوتے ہیں جن کے آگے ڈیفالٹر لکھا ہوا اس کے اندر ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ تو بلکل ہی نہیں کی جاتی لیکن ٹریڈنگ بھی جو ہے وہ بھی بہت سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے کیونکہ یہ ڈیفالٹر ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آج اس اسکریپ کو بائے کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل یہ اسکریپ جو ہے وہ مارکٹ میں ٹریڈنگ کے لیے موجود ہی نہ ہو سسپینڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی ٹریڈنگ جو ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں روک دی جاتی ہے اور بقاعدہ اس کی ایک اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ فلا فلا کمپنی جو ہے اس کی ٹریڈنگ جو ہے سسپینڈ کر دی گئی ہے تو دیکھیں یہ ہیسکول ہے ڈیفالٹر ہے اس کے ساتھ میں ایک اور اسکریپ آپ کو بتاتا ہوں ڈی ایس ایل یعنی کہ دوس اسٹیل اس کی بھی آپ پروفائل چیک کریں تو دیکھیں تھوڑی دیر بعد جو ہے دوس اسٹیل لیمیٹیڈ اس کے آگے بھی ڈیفالٹر لکھا ہوا ہے تو دوبارہ ایک اور اسکریپ آپ کو بتاتا ہوں ڈی این سی سی ڈین ڈوٹ سیمنٹ کمپنی تھوڑی دیر بعد اس کی پروفائل آپ کے سامنے آئے گی دیکھیں یہ بھی ڈیفالٹر ہے تو اس قسم کے جو اسکریپ ہوتے ہیں جن کے آگے ڈیفالٹر لکھا ہو تو اس کے اندر انویسمنٹ تو بلکل ہی نہیں کرنی چاہیے اور ٹریڈنگ بھی بہت سو سمجھ کے کرنی چاہیے تو اس کی آپ پریکٹس کریں دوسرے اسکریپ کو چیک کریں کہ کون کون سے ڈیفالٹر لکھا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے اسکریپ میں جو ہے وہ انویسمنٹ کرنا چاہیے اور وہ کون سے اسکریپ ہیں جن سے جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے اور اس کے اندر انویسمنٹ یا ٹریڈنگ بہت سو سمجھ کے کرنا چاہیے تو اس ویڈیو مختصر سی ویڈیو بنائیے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے تو امید ہے آپ کو اس سے تھوڑی بہت معلومات ملی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور مزید معلومات آپ کے لئے لے کے آؤں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو سیکھ سکیں اللہ حافظ